السلام علیکم قائز آج کے اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کرپٹو مارکیٹس کے بیسک چیزیں جو بہت سے بگنرز کو معلوم نہیں ہیں اور وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن انہیں آئیڈیا نہیں کس طرح ٹریڈ کیا جاتا ہے اور مارکیٹ سپلائے کیا ہوتا ہے مارکیٹ وولیوم کیا ہوتا ہے مارکیٹ کا اپس این ڈاؤن کس طرح ہوتا ہے تو کوئنز کتنے ہیں کتنے ایکسچینجز ہیں کہاں کہاں پر کون سے کوئن میں مل سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں کون سے کوئنز کا یوز کیس کیا ہے کیا بلوکچینز کیا ہے تو یہ سارا کچھ میں اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ بالکل بگنرے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں اور بہت جلد میں ایک اور ویڈیو لانے والا ہوں اس میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ فیچر ٹریڈنگ کس طرح کریں گے ٹریڈنگ وغیرہ کس طرح کریں گے ٹھیک تو ابھی تک آپ نئے چینل پہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں اور اینڈ میں اپنا اپینین دیکھیں ضرور بتائیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کے کوئنز کے بارے میں میں کوشش کروں گا آپ کو بالکل ایزیلی سمجھا دوں ہم کوئنز کیا ہے کوئنز جو پروجیکٹ ہیں ان کے انہیں کوئنز کئیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی کرپتو پروجیکٹ سے انہیں کوئنز کئیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ٹوٹل پروجیکٹ تھیرہہ ہزار ایکسو بیانہوے پروجیکٹ ہیں ٹھیک ہے اب next ہے ایکسچیںجز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایکسچیںجز اب ٹوٹل ایکسچنجز 518 nc اس میں سنٹرلائز بھی ہیں Exec② بھی ہیں اب سینٹرلائز کیا ہوتا ہے اور ڈی سینٹرلائز کیا ہوتا ہے سینٹرلائز گورممنٹسے جو گورمنٹسے اشو ہوتا ہے اپرو scored ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینٹرلائز اس کا سینٹرلائز کا record ہوتا ہے کہ transaction مصر ایک kyk آپ direct جاتے ہو platform پر trade کرتے ہو آپ کا کوئی record نہیں ہوتا آپ کہاں کس جگہ سے بائے کر رہے ہیں کون ہو آپ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تو ٹوٹل ایکسینجز ہے آف 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 ایٹی نائن ہے اس کے بعد آتا ہے مارکیٹ کے مارکیٹ کے اب یہ تیرہ آزار ایک سو بیانوے پروجیکٹس بھی جو بھی ٹریڈنگ ہو رہا ہے جو ٹوٹل والیم آ رہا ہے اس کا ٹوٹل مارکیٹ کے یہ بتا رہا ہے جو نائن ٹریلین کے قریب ہے ٹھیک ہے جو سو ٹوٹل والیم اب یہاں پر دیکھیں سکس پرسن مائنس لکھا ہوگا زیرو پوائنٹ سکس پرسن یہ آج کے دن میں اتنا مارکیٹ کے سارے کوئنس کا تھوڑا ڈاؤن ہوئے ٹھیک ہے اور ٹوٹل والیم والیم آج کے دن کا جو والیم ٹریڈنگ ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اتنا اماؤنٹ کرپٹو مارکیٹ میں ان ہوا ہے اس پر ٹریڈنگ چل رہا ہے اور اس کے بعد ہے یہ جو بی ٹی سی کا بتا رہا ہے یہ ڈاؤن ہوتا تو اس کا مطلب ہے بی ٹی سی کا پیکس کرائےz یہ زیادہ ہو رہا ہے اور جب یہ اوپل جاتا ہے اس کا مطلب ہے بی ٹی سی کا پھرائز اوپل ہو رہا ہے PETR میں یہ ایتھرئیم سے ہے یہ گیسے میں بتاؤں گا ایتھاریم بلوچ جین کے گیسے کا بتا رہا ہے یہ آج یہ فیسے ہے تو اس کا میں اسفلین کرتا ہوں ٹھیک ہے آگے اب نیکس چیز کیا ہے کہ پروجیکٹ جو یہ ہیں اگر آسان لفظوں میں میں بتاؤں کرپٹو کو آپ کو یہ پروپٹیز ہیں ٹھیک ہے مختلف ٹائپ کے پروپٹیز ہیں کوئی فراڈ والا پروپٹی ہے کوئی بڑا برینڈ کا پروپٹی ہے جیسے میں پاکستان سے ہوں ابھی اگر کراچی کے بڑے پروپٹیز دیکھے جائیں تو کراچی کے بیریہ ٹاؤن ڈی اچ اے یہ ہوگئے بڑے برینڈز ٹھیک ہے اب لوکل کوئی سائیڈ پہ کسی نے چھوٹا سوسائیٹی کول دیا کوئی فراڈ کر رہا ہے پروپٹیز پہ سیم اسی طرح مختلف پروڈجیکٹ ہیں بٹکوئن بھی ایک پروڈجیکٹ ہے سمجھو آپ بٹکوئن کو بیریہ ٹاؤن لے لیں ایتھیریم کو ڈی اے چے لے لیں ایگزیمپل ٹھیک ہے ایگزیمپل ہے اور اس کے بعد اب کیا ہے اب ایتھیریم اب میں بٹکوئن اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو سپلائے وغیرہ سمجھاتا ہوں ہے کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے پرنٹ فور آٹ ٹرڈنگ ویلیم ڈیلیوٹڈ سرکولیٹنگ سپلائے ٹوٹل سپلائے میک سپلائے ٹھیک ہے اب جو میرا کہنے کا مقصد تھا اب جو ٹوٹل میں نے آپ کو ایگزیمپل کے لئے بی ٹی سی کو بیریہ ٹاؤن منا دی ہے ٹھیک ہے اب اکیس لاکھ پلوٹس ہیں ٹھیک ہے اکیس لاکھ پلوٹس ہیں جو اب اس کا بیٹکوین کا بھی ٹوٹل اکیس لاکھ کوئنس ہیں ٹھیک ہے اب جب بھی اس پہ والیم آئے گا ٹریڈ بائے کیا جائے گا تو کیا ہوگا پلوٹس سیل ہوتے جائیں گے اب میرے پاس اکیس لاکھ ہیں جس میں سے آدھا تو میرے ٹیم نے رکھ لیا ہے اب جو سرکولیٹنگ میں ہیں جو بیچنے کے لئے پڑے ہیں وہ انیس لاکھ کے قریب ہیں ٹھیک ہے انیس لاکھ پلوٹس اویلیبل ہیں سیل کرنے کے لئے ہیں اب جو بھی اس کو بائے کرتا جائے گا تو ڈیفنیٹلی جو چیز جتنا زیادہ بائے ہوگا اس کا پرائز انکریز ہوتا جائے گا میرے پاس ایک پلوٹ میں نے لیا تھا انیس ہزار کے قریب انیس ہزار کے قریب میں نے لیا لوگوں نے اس کا ڈیمانڈ بیریر ٹاؤن کو بہت زیادہ ہوگیا وہ بڑھتا جائیتا ہے گلاس میں آپ نے جیسے پچاس ہزار ڈالر پر چلا گئے پچاس ہزار ڈالر پر چلے میں پروفیٹ اٹھا تو اسی طرح انیس ہزار والا چیز پچاس ہزار روپے بیج دیا تو ایک میں اگزمپل دے رہا تھا بیریر ٹاؤن اسی طرح سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اب یہاں پر والیوم ہے چوبیس گھنٹے میں یہ والیوم آیا ہے بیٹ کوئن میں اور ٹوٹل مارکٹ کے یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آج کا ٹریڈ ہو رہا ہے فور اگزمپل آج بیریہ کا پرائز یہ تھا صبح یہ تھا رات کو یہ پرائز ہے تو اسی طرح یہ ٹوٹل چیزیں اسی طرح ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو سمپل سمجھ لیں پلوٹس ہیں ٹھیک ہے مختلف ٹائپ کے پلوٹس ہیں اب چلتے ہیں نیکس پروجیکٹ پر بیٹ کوئن کا اگر ابھی میں بیٹ کوئن کے یوز کیس کی بات کروں بیٹ کوئن کا کوئی خاص یوز کیس نہیں بیٹ کوئن ایک والٹ سمجھو کوئنز ہیں انسٹیٹ آپ کسی کو بھی بیٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کوئن ہے اس کا کوئی خاص یوز کیس نہیں ہے اب نیکس جو پروجیکٹ ہے وہ ایتھریم اب ایتھریم کو میں نے جیسے ایکسپلین کہ آپ کو ڈی اچے سمجھ لیں ٹھیک ہے میں پاکستان کے پاس آپ کسی بھی کنٹری سے ہو سکتے ہیں وہاں کے پراپرٹیز بڑے بڑے اور ہوں تو سیم چیز یہاں پر بھی ہے ٹوٹلی یہ ان کے پاس یہ سرکولیٹنگ سپلائے اتنے کوئنز ہیں ٹھیک ہے جس میں سے ٹوٹلی بیچ رہے ہیں یہ لوگ اب جتنا زیادہ لوگ اس کو خرید رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے آپ کے پاس دس کوئن تھے آپ نے فور ایکزمپل دس کوئن یہاں پر بائے کیا ہوگا بارہ سو کے اوپر وہ چلا گیا دو ازار کے اوپر یا تین ازار ڈالر کے اوپر تو یہ آپ کا جو پر جتنا بھی جائے گا وہ آپ کا پروفیٹ ہوگا آپ وہاں پر بیج دو گے ٹھیک ہے سیمپل جو آج کا مارکٹ کے پر ٹوٹل اس کوئن پر لوگوں نے انویسمنٹ یہ کیا ہوگا اور ٹوئنٹی فور یہ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا اچھا بلوکچین کے یوز کے بلوکچین کے اوپر آپ دوسرے کوئنز لوج کر سکے اگر مجھے اپنا کوئی کوئن بنانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پروجیکٹ بنانا ہے تو میں ایتھری ایم کی اوپر وہ ان کا ایک لینگویج ہوتا ہے ایتنا میں اس پہ ورک نہیں ہے مجھے آئیڈیا نہیں کہ کس طرح ان کا ڈی ایپ کریئٹ کیا جاتا ہے کوڈنگ وغیرہ تو ایک کوڈنگ پروائیڈ کرتا ہے لوگوں کو جس پہ وہ ایزی لی اپنا پلیٹ فورم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا یوز کے بہت زیادہ ہے جو اس ٹیم بہت پروپر چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو تھرڈ پروجیکٹ اچھا اس کے بعد ہے تیتر یو ایس ڈی ٹی اب یہ کیا ہے یہ اسٹیبل کوئن ہے یہ ان کا پرائیس فکس دی ہے یہ نہ اوپر جاتے ہیں نہ نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ فکس ہے آپ نے اپنا کوئن اس سے سٹریڈ کر کے اس میں ٹرانسفر کر دیا ٹھیک ہے اب جو بھی کوئن ہوگا فور ایکزمپل آپ بیچ رہے ایس ڈی ٹی میں رکھو گئے کیونکہ ایس ڈی ٹی کا پرائیس نہ اوپر جائے گا نہ نیچے اگر آپ نے ایس ڈی ٹی فور ایکزمپل بارہ سو بھائی کیا وہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی نیوز ہو کوئی کچھ بھی اس کے ریزن سے پرائیس ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن اس کا پرائیس اپ این ڈاؤن نہیں ہوگا اس کا سٹیبل ہی رہے گا اب بی این بی بی این بی ایتھریم کی طرح بلوکچین ہے اس کا بھی اپنا پروجیکٹس ہیں ایکسچینجز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کا بی این بی والوں کا بائننس والوں کا اپنا یوز ڈی اسٹیبل کوئن ہے ٹھیک ہے تو میں زیادہ ان سب کوئنز کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا بہت زیادہ کوئنز میں صرف ایک جسٹ آئیڈیا دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح پولکاڈوٹ بھی ایک بلوکچین ہے جس پر آپ اپنا ایکسپلین جہاں پر اپنے کوئنز بھی بنا سکتے ہیں ملٹیپل تھنگز ہیں پولیگون پر بھی اپنا کوئن بزنا سکتے ہیں اب جو امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے انویسمنٹ کرنے سے پہلے اس پروجیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ ہے کیا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ کوئن بائے کرو وہ کوئن یہاں پر ٹوٹل ہی جو کرپٹو مارکیٹ میں ہے لوگ دکھا مار رہے ہیں ان کو کوئی کنفرمیشن کسی کا بھی نہیں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے بیٹکوئن انیس ہزار پچیس ہزار پر جا رہا ہے کل پر سوئے سے دکھا مار رہا ہے لیکن ہاں اس پہ ٹیکنیکل انیلائز بھی کر لیں اور کچھ اچھے گوڈ نیوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہاں چانسز بڑھ جاتے ہیں ریشو ہوتا ہے ہاں واقعی یہ اوپر جائے گا اگر آپ دکھا لگیں گے تو پھر پوسیبل نہیں ہے اب بہت سے نیو لوگ دوسروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہے گا بیٹی سی اوپر جا رہا ہے آپ یہ کوئن بائی کر لو یہ کر لو وہ اس کیم ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز میں جو امپورٹنٹ ہے وہ بتانا چاہ رہتا ٹھیک ہے یہاں پر میمز کوئن بھی ہوتے ہیں اب میم کوئن کا میں دکھاتا ہوں یہاں پر گینر اینڈ لوزر گینر اینڈ لوزر مطلب آج کے دن میں جو پروجیکٹ بہت آئے پہ گئے ہیں اب یہاں پر اس طرح کے منی ڈوج ان کا سپلائی پرائز دیکھ رہے زیرو 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 آپ نے کبھی بھی اس طرح کے پروجیکٹ میں انویسمنٹ نہیں کر آپ نے ہمیشہ پروجیکٹ جب بھی انویسمنٹ کرنا ٹاپ ٹین پروجیکٹ میں کرو ٹاپ ان میں چانسز رزق کم ہوتا ہے اگر آپ بہت سے زیادہ اس طرح کے پرائز بارا ہاں آپ پروجیکٹ کو دیکھیں سٹیڈی کریں وہ پروجیکٹ بنا رہا کیا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آسان لفظوں میں بتایا آپ کو پروپٹی کے ایک سیمپل آپ دیکھیں وہ پروجیکٹ کر رہا کیا ہے اس کے پاس کون کون سے کمپنی پارٹنرشپ ہے اس کا جو اونر ہے سی او کر رہا کیا ہے اور کہاں کہا سے ٹیم آیا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا پروجیکٹ سٹرونگ ہو جاتا ہے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کام کا ہے نہیں اب یہ ہوتا ہے میم کو منی ڈوج اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آپ کے پیسے ایک ساتھ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو سپلائے یہ ہوتا ہے ٹریلینز یہ سمجھو ایسا سمجھنے آپ کے سٹی سے باہر کوئی ایسا بندہ آکر یوٹی کا کوئی سکیم چلا رہا ہے وہ بیچ رہے ٹھیک ہے ابھی منی ڈوج کے نام سے اس نے بنایا ہے یہ ان پروجیکٹس کا یہ ہوتا ہے لگا تو بڑا اماؤنٹ آپ کو پروفیٹ دے گا نہیں لگا آپ کے جتنا بھی انویسٹرمنٹ ہے وہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ان پر زیادہ رزک رہتا ہے تو ان پروجیکٹس زیادہ تر کوشش کریں اگنور کریں ٹھیک ہے ان میں نہ جائیں یہ میمز کوئن ہوتے ہیں تو اب میں میمز کوئن اور وغیرہ کا آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ کس طرح آپ وہ چیزیں ڈونڈ سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر کیٹگریز لکھیں ٹھیک ہے کیٹگریز میں جب آپ جائیں اب کیٹگریز اوپن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ رہا ہے ایتھریم ایکو سسٹم اب یہاں پر جو بھی پروجیکٹ ہے وہ ایتھریم کے ایکو سسٹم میں ہے جس پر جو بھی ڈی ایپ بنائے ڈی ایپ مانا ڈی سینٹرلائز اپلیکیشن جیسے میں نے بتایا ڈی سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز کا کوئی ریکارڈ نہیں جو ایتھریم کے ایکو سسٹم میں بنے ہوئے اپلیکیشن سے وہ ہیں ٹھیک ہے سیمارٹ کانٹریکٹ پلیٹفورم ٹھیک ہے سیمارٹ کانٹریکٹ پلیٹفورم جیسے کہ کوئی بھی آپ پروجیکٹ کا ایک کانٹریکٹ ایڈریس ہوتا ہے اس پر پیمنٹ جاتا ہے اور آتا ہے وہ اس بلوک چینز کے اوپر بنا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اس کیٹیگری کے سارے اپلیکیشن یہ ہے اب بین بی چین ایکو سسٹم بین بی چین ایکو سسٹم کیا ہے جیسے میں نے کہا تھا ایتھریم ایکو سسٹم بائننس کا ایکو سسٹم اس کے سارے پروجیکٹس یہاں پر ہے ٹھیک ہے پولیکون بھی جیسے میں نے شورٹلی بتایا پولیکون کا بھی ایکو سسٹم اس کے اوپر بھی لوگ ڈی ایپس کریٹ کرتے ہیں اور بین بی کے اوپر بھی ڈی ایپس کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فینٹم ایکو سسٹم اچھا ان چیزوں کا جو ایکو سسٹم والے ہیں ان پر زیادہ تھوڑا فوکس کرے ایکو سسٹم پر کیوں لوگ جائے تو فینٹم اچھا ان کے پروژیکٹ پہ نہیں جو مین پروژیکٹ جیسے فینٹم ایکو سسٹم آپ کو فینٹم ٹوکن پہ فوکس کرنا آپ کے اس کے اندر پروژیکٹ پہ سٹیڈی کر سکتے ہو کون سب اچھا ہے کون سنی ان میں انویس کرنے سے پہلے چیک کر سکتے ہو اب یہ بھی ایکو سسٹم ہے اب اسٹیبل کوئن جیسے میں نے بتا ہے اسٹیبل کوئن نہ اوپر نہ ڈاؤن نہ نیچے جاتے تو یہ سارے اسٹیبل کوئن آپ کو یہاں پر اس کیٹگری میں ملیں گے ٹھیک ہے اسی طرح نیار پروژوکول پروژوکول پروژیکٹ کو سیو کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے فور ایک ایک ارز کے لئے پروژوکول وغیرہ ہوتے ہیں سسٹم چلانے کی ایکو سسٹم کے لئے تو یہ پروژوکول سرویسز ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ بھی آپ پر بھی دیکھ سکتے ہو کون سو اب سینٹرلائز جیسے ایکس میں بتا آپ سینٹرلائز ایکس چینجز ٹوکن بھی آپ کو پروفیٹ دے سکتے ہیں اچھا خاصا آپ ان پہ بھی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر مارکٹ کے اور ٹریڈ وولیم بتا رہے ہیں کٹیگریز پہ اتنا وولیم ٹریڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور آج کے دن میں کیا پرسنٹیج اب ہوا ہے اور کیا ڈاؤن ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب کارڈانو سولانا ٹھیک یہ سارے پروجیکٹ ہیں اب ایلڈ فارمنگ آپ سمجھو ایک سٹیکنگ سسٹم ہے جہاں پر آپ پیسے لوگ کرتے ہو پر وہ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے اور دیسنٹلائز ایکسچنج بھی میں نے سمجھا دیا تھا آپ دیسنٹلائز ایکسچنج ہوتے گیم اور گیمنگ جو آج کل کا ٹرینڈ چل رہا ہے گیمنگ اور میٹا ورس یہ چیزیں میں مست آپ کو اگر آپ نے میں گیمنگ پروجیکٹ پہ ٹوکن میں انویسمنٹ کرنے کے لیے کبھی سجیسٹ نہیں جہاں پر آپ اچھے پروجیکٹ دیکھ اس پہ اینیف ٹیز بائی کرتے اور گیم پلے کرتے اس پہ آپ کو فری کے ٹوکن ز ملتے گیم پلے کرنے وہ آپ کے شاہوٹ کرتے ہو جب بھی آپ گیمنگ پہ انسٹنٹ شاہوٹ کیا کریں میٹا ورس ہاں اچھے پروجیکٹ دونڈے ان پہ انویسمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو سارے کیٹگریز ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں نے جس آپ کو آئیڈیا گلی اچھا گیمنگ سے بھی دور رہے اس کے پر پروجیکٹ زیادہ ترائب نہیں لیتے یہ میمز پروجیکٹ زیادہ آتے اچھا یہاں پر کچھ چیزیں میمز کے بھی پروجیکٹ ہوں تو آپ اچھا اپنے حساب سے سٹیڈی کر کے ان پروجیکٹ پر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ٹھیک اب اینف ٹی بیس پروجیکٹ جیسے میں نے میٹا ورز بتایا اسی طرح اینف ٹی بیس یہ میٹا ورز کے بھی پروجیکٹ ہوں گے پلی ٹو ارن گیمز کے بھی پروجیکٹ ہوں گے یہ اینف ٹی تو اسی طرح کے پروجیکٹ ہیں آپ ان میں انویسمنٹ اچھا پروجیکٹ میں کر سکتے دی سینڈ باکس اس طرح دی فائی دی فائی میں نے جیسے ڈی سینڈلائز نہیں بتایتا ڈی فائی اسی پروجیکٹ کو شو کر رہا ہوگا یہاں پر یہ سارے ڈی سینڈلائز پروجیکٹ ہیں جو جیسے میں نے سٹارٹک میں بتایتا ہے یہ سارے ڈی سینڈلائز کیا والیم چل رہا ہے کیا چیزیں بلوک چین بی این ب بلوک چین سولانا ایوالانچ بلوک چین یہ تھا تھوڑا سا میں نے آپ اس چیز کا آئیڈیا دے دی ہم اب اس کے علاوہ کیا چیزیں ایکس چین جس ڈی سینڈلائز ایکس چین جس تو ہم لوگ دی سینڈلائز ایکس چین جس دیکھتے ہیں ٹھیک دی سینڈلائز میں کیا ہوتا ہے آپ دارک یہ اس ایکس چین میں جا کے آپ کے پاس میٹا ماس کتا کنیکٹ کرتے ہو اور ٹریڈنگ کرتے ہو ٹھیک یہ سارے یونی سو بین کیک سو اب یہ ڈیفرین بلوک چین کے اوپر ہے یہاں پر بین بی بتا رہا ہے یہ بین بی کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایتھرم ایتھرئیم ہے ٹھیک ہے اس پہ ایتھرئیم یوز ہو گئی یونی سو بی ایتھرئیم ہے اس پہ یو ایتھرئیم ٹرون بلوک چین پہ بنا ہو ہے ٹھیک اس طرح تو ایتھرئیم کا فیس سب سے زیادہ ہے باقی بین بی پر کم ہے اور پولی گون لو فیس کاٹ ہے ٹریڈنگ کی فیس وہ لو ہے تو یہ سارے دی سنٹرائز ایکسچنج ہیں جہاں پر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو تو میرا سجیشن یہ پینک ایتھرئیم پہ یونی سویب پینک ایتھرئیم پہ پینک ایکسچنج اور اگر پولی سنٹرائز ایکسچنج ٹھیک یہ جو ٹاپ ون کے ایکسچنج اسی میں ٹریڈ کیا کرنے زیادہ تر نیکس ویڈیو میرے بہت جلد آنے والے جس پہ میں آپ کو ٹریڈنگ کرنا سکھاؤں گا بائی سیل کیسے کیا جاتا ہے ویڈ ٹریڈنگ کیا جاتا اور اس کے جاتا ہے انویسمنٹ کبھی بھی نہ کریں ٹھیک وہ زیادہ رسی تو ہفیلی یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا بہت گائی لائن دیا ہوگا کس طرح یوز کیس ہوتا ہے مارکٹ کے ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے مارکٹ میں اس کوئن کے اوپر اور پرائز آج کا یہ ہے ایک پرائز پھر آئے کریں گے یہ سارا کچھ نیوز کی اوپر ہوتا ہے بڑے بڑے ویلز بیٹھے ہوتے ہیں جو پرائز کو اپ این ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے لیے نیکس ویڈیو کے لیے ویڈیو آنے والا کمینٹ میں کوئی ویڈیو پسند آئے تو کمینٹ میں ضرور بتائیں مجھے ویڈیو کو ادھر میں اینٹ کرتا ہوں ویڈیو آپ پسند آیا